موسیقی آج شمبے پچیس جنوری اور سال دو ہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو میں دوستین مراد بلو چاپ کی خدمت میں حاضر ہوں موسیقی کولو کے علاقے کاہان میں پاکستانی فورسز پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری یونائٹڈ بلو چارویں نے قبول کی ہے پنجگور سے تین سال بعد بازیاب ہونے والے عبد المجید بلوچ کو پاکستانی خفیہ ادارون نے ایک دن بعد دوبارہ لاپتہ کر دیا ہے گشکور کے علاقے گزی اور حب چوکی سے لاپتہ ہونے والے تین بلوچ لاپتہ افراد بازیاب ہوئے ہیں بلوچستان میں مختلف حادثات و واقعات میں تین افراد زخمے ہوئے ہیں آج کا نیوز بولٹن ان خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ علاقہ اور عالمی خبروں پر مشتمل ہے آئیے آج کی خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں یونائٹیڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے کولو کے علاقے چھپی کچھ میں تہر پڑ کے مقام پر قابض پاکستانی آرمی کے چیک پوسٹ پہ اس وقت حملہ کیا جب قابض آرمی کے اہلکار پانی بھرنے کے غرصے اپنے چیک پوسٹ سے باہر نکل رہے تھے مزار بلوچ کے مطابق حملے میں ایک اہلکار ہلاک ہوا اور دو اہلکار زخمی ہوئے ہیں اب چوکی سے 18 اپریل 2008 کو پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے دو نوجوان بازیاب ہوئے ہیں جن کی شناخت نجیب ولد میارجان اور پرویز ولد جمعہ کے ناموں سے ہوئی ہے تاہم ان کے ہمرا لاپتہ کیے جانے والے حمید اور حنیف تاہا لاپتہ ہیں دوسری طرف 16 جنوری کو آوران کے علاقے گیشگور گزی سے لاپتہ ہونے والے فیض محمد ولد بجار کے نام سے ہوئی ہے جبکہ ان کے سات لاپتہ اللہ داد ولد فیض محمد اور سلیم ولد محمد خان ابھی تک غائب ہیں پنجگور سے گزشتہ دنوں تین سال تک جبری طور پر لاپتہ رہنے کے بعد بازیاب ہونے والے نوجوان کو دوبارہ جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے پنجگور کے علاقے پرام سے تعلق رکھنے والا نوجوان عبد المجید ولد عبد الرشید 17 مارچ 2017 سے جبری طور پر لاپتہ ہونے کے بعد گزشتہ دنوں بازیاب ہو گیا تھا وائس فار بلوچ مسنگ کے مطابق تنظیم کو شکایت موصول ہوئی ہے کہ عبد المجید کو بازیابی کے بعد دوبارہ ایف سی کیم پنجگور بلایا گیا ہے جہاں کچھ دستاویزات پر دستخط کرنے کے بہانے انہیں دوبارہ حراست میں لیا ہے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیرمن نصر اللہ بلوچ نے اسے ایک غیر اخلاقی اور غیر آئینی عمل قرار دیتے ہوئے کہا کہ عبد المجید کی دوبارہ گمشدگی سے اس کے لوحکین مزید تشویش میں مبتلا ہو چکے ہیں میں اس عمل کے مضمت کرتا ہوں بلوچ ہیرمن ریٹس ارگنائزیشن کے چیر پرسن بی بی گل نے کہا ہے کہ عبد المجید کو دوبارہ لاپتہ کر کے کہا گیا ہے کہ انہیں تربت لے جا کر رہا کیا جائے گا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ جماعتوں اور افراد کی جانب سے کریڈٹ لینے کا کھیل شروع کیا جا چکا ہے اور یہ افراد کسی معاہدے کے تحت رہا ہو رہے ہیں کوئٹا میں گیس سلینڈر پھٹنے کے ایک واقعے میں بچوں سمیت چار افراد جھلس کر زخمی ہو گئے ہیں جنہیں طبیعی امداد کے لیے اسپیتال منتقل کر دیا گیا ہے گیس سلینڈر پھٹنے کا واقعہ کوئٹا کے علاقے غوثہ بات میں پیش آیا ہے ہب چوکی میں گڑھانی مور کے قریب پیش آنے والے ایک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں تین افراد حلاق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں ورڈ میں دراخلوں کے مقام پر آر سی ڈی روڈ پر ٹوڈی کار نے ایک راہ گیر کو کچل کر شدید زخمی کر دیا ہے بلوچستان اسمبلی کے کٹ پچلی سپیکر عبدالکدوس بزنجو نے کہا ہے کہ وزیرال بلوچستان کے خلاف ادم اعتماد لانے کے لیے صرف دس ارکان اسمبلی کی ضرورت ہے جو ایک مشکل کام نہیں ہے دوسری طرف بلوچستان اسمبلی کی اپوزیشن لیڈر ملک سکندر ایڈوکیچ نے کہا ہے کہ وزیرال بلوچستان کی تبدیلی کے لیے عبدالکدوس بزنجو دس ارکان اپوزیشن چیمبر لانے میں کامیاب ہوئے تو اس جمہوری حق میں دیر نہیں کریں گے اور اس سلسلے میں اپوزیشن بات چیت کے لیے تیار ہے اور اپوزیشن کے تیئی سرکان ان کے ساتھ ہے لیکن گیند قدوس بزنجو کی کوٹ میں ہے کٹ پتلی وزیرال بلوچستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت کو کوئی خطرہ نہیں اور اپنی کارکردگی کی بنیاد پر حکومت کر رہے ہیں جام کمال کا کہنا تھا کہ قدوس بزنجو ہماری سینئر ساتھی ہے ادم اعتماد اپوزیشن کا حق ہے وہ لا سکتی ہے عبدالقدوس بزنجو کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ عبدالقدوس بزنجو ہمارے ایک جذباتی ممبر ہیں اور کبھی کبھی جذبات میں آ کر بہت سے چیزیں بول جاتے ہیں دوسری طرف عبدالقدوس بزنجو نے وزیرال علیہ جام کمال کے خلاف تحریک استحقاق اسیمبلی میں جمع کروا دی ہے عبدالقدوس بزنجو نے استحقاق کی تین الہیدہ تحاریک اسیمبلی میں جمع کرائی ہے تحریک استحقاق وزیرالہ وزیر خزانہ زہر بلیدی اور سرفراز بگٹی کے خلاف جمع کرائی گئی ہے تحریک استحقاق میں عبدالکدوس بزنجو نے کہا ہے کہ وزیرالہ بلوچستان نے میرے خلاف بیان میں غیر محذب الفاظ استعمال کیے ہیں بحیثیت سپیکر اسمبلی اور عوامی نمائندہ میرا استحقاق مجروح ہوا ہے قدوس بزنجو نے کہا ہے کہ میرے خلاف بینبازی کا معاملہ استحقاق کمیٹی کے سپرت کیا جائے کوئٹا میں آٹا کی قیمتوں میں اضافے پر انتظامیہ نے نانبیان اسوسییشن سے کامیاب مذاکرات کر کے تین سو دس گرام روٹی کا وزن کم کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے جس کے بعد اب دو سو ساٹھ گرام روٹی بیس روپے جبکہ پانچ سو بیس گرام روٹی چالیس روپے میں فروخت کی جائے گی چرمین نانبیان نائم خلجی نے بتایا کہ مذاکرات کی کامیابی کے بعد ہم نے تندروں کو بند کرنے کی کال واپس لی لی ہے بلوچستان کے باسیوں کو سوی صدرن گیس کمپنی کی جانب سے غیر میاری گیس سپلائی کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے جس کے مطابق گزشتہ کئی ماہ سے گیس بغیر کیمیکل مکس کے فرہم کی جا رہی ہے ذرائع کے مطابق سوی گیس کے ایک کوئن سے جب گیس سارفنگ کے استعمال کے لیے سپلائی کی جاتی ہے تو اس میں کاربن سلفر پر مشتمل آئل ملایا جاتا ہے اور یہ کیمیکلز نہ ملانے سے گیس کی کمرے میں موجودگی کا علم نہیں ہوتا جو اموات کا سبب بنتا ہے بلوچستان فوڈ اتھارٹی نے گھٹکے کی خرید فراخت پر پابندی آیت کر دی ہے اور اس سلسلے میں نوٹفیکیشن تمام ازلہ کے ڈپٹی کمیشنرز کو ارسال کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے اور بلوچستان کی تمام شہروں میں دکانوں میں موجود گھٹکہ ضبط کرنے کی ہدایت کی گئی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم کسی کو بھی انسانی جانوں اور نوجوہ نسل کی زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گی بندبست پاکستان خیبر پختنخواہ میں پشاور سے تعلق رہنے والی عوامی نیشنل پارٹی کی خاتون رہنما پولیس کے مطابق زیبہ آفریدی پر قاتلان حملہ ان کے پڑوس میں رہائش پذیر ایک شخص نے کیا ہے پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے مزید بتایا گیا ہے کہ زیبہ آفریدی پر حملہ کرنے والے شخص کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے زیبہ آفریدی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے خیبر پختنخواہ میں شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی کے تاجروں نے مسمار دکانوں کا معافظہ نہ ملنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے تحصیل میر علی کی اہم شہرہ کو احتجاجن بند کیا ہے احتجاجی مظاہرے سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آفریشن ضرب عزب سے قبل شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں سات ہزار چھے سو دکانیں واقع تھی یہ ساری دکانیں پاکستانی فوج نے آفریشن ضرب عزب میں مسمار کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سات ہزار چھے سو میں اب تک تین ہزار سات سو چھے دکانداروں کو حکومت کی طرف سے معافظہ ملا ہے باقی تین ہزار پانچ سو سے زیاد دکانداروں کو معافظہ نہیں دیا گیا ہے خیبر پختنخواہ حکومت نے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور تشدد کی روک تھام کے لیے فوری قانون سازی کا فیصلہ کیا ہے اس زمن میں سپیکر خیبر پختنخواہ اسیمبلی مشتاقنی کی سربراہی میں تیرہ رکن خصوصی کمیٹی بنا دی گئی ہے جاری علامیہ کے مطابق کمیٹی موجودہ قوانین کا جائزہ لے کر زیادتی کیس میں سخت قوانین تجویز کرے گی اور کمیٹی زیادتی کیس کی تیز سماعت اور متاثرہ خاندان کو فوری انصاف کے فراہمی کے لیے سفارشات مرتب کرے گی پاکستان کے سینٹ میں وزارتی طوانائی پاکستان نے بتایا ہے کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر کام ایران پر آئیت بین الاقوامی پابندیوں کے وجہ سے رک گیا ہے سینٹ اجلاس کے دوران وقفہ سوالات میں وزارتی طوانائی کی جانب سے تحریر جواب بھی جمع کروایا گیا ہے جواب کے مطابق ترمیم معایدے کے تحت پاکستان اور ایران کو منصوبہ مکمل کرنے کے لیے مزید پانچ سال کا عرصہ دیا جائے گا تاہم مزید کوئی بھی پیشرفت امریکی پابندیوں کی اٹھنے سے وابستہ ہے بھارتی حکومت نے پاکستان کے ساتھ مسئلہ کشمیر حل کرنے میں امریکی صدر ٹرمپ کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں کسی تیسرے فرق کا کوئی کردار نہیں ہے بھارت وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے کہا ہے کہ کشمیر پر ہمارا روخ بالکل واضح ہے یہ بھارت اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ مسئلہ ہے ہمیں سے پاکستان کے ساتھ مل کر حل کریں گے بھارت کی طرف سے جمہور کشمیر سے متعلق اقدامات اور نرسی کی نفاظ کی وجہ سے بھارتی جمہوری انڈیکس میں دس پوائنٹ کی کمی آگئی ہے ڈیموکریسی انڈیکس کی 165 ممالک کی فہرست میں بھارت کیا نوے نمبر پر ہے ڈیموکریسی انڈیکس سن 2019 میں بھارت کا مجموع اسکور 6.90 رہا ہے جبکہ سن 2018 میں 7.23 تھا اس فہرست میں 9.87 پوائنٹ کے ساتھ نوروے اول نمبر پر ہے غیر ملکی احساسوں کی نگرانی سے متعلق امریکی وزارت خزانہ کے بیورو او ایف ایسی نے جمعیرات کے روز دو افراد سمیت چار ایرانی اور چینی کمپنیوں پر پابندیاں آئیت کر دیئے ہیں پیٹرو کیمیکل اور پیٹرو لین سے متعلق ان کمپنیوں نے ایران کی نیشنل آئل کمپنی نائی او سی کی برامداد منتقل کی تھی واضح رہے کہ نائی او سی پر الزام ہے کہ وہ ایرانی پاسداران انقلاب اور اس کے دہشتگرد ایجنٹوں کو فنڈنگ فراہم کرتی ہے چین میں کرونا وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد پچیس ہو گئی ہے جبکہ اس مرد سے متاثرہ مریضوں کی تعداد آٹھ سو سے تجاوز کر چکی ہے چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشنگ کا کہنا ہے کہ اب تک آٹھ سو تیس افراد میں کرونا وائرس کی علامات پائی گئی ہے جبکہ جمعرات تک کرونا وائرس سے پچیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں دوسری طرف کرونا وائرس کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ اس وائرس کی وجہ چمگیدر کا سوپ اور زندہ چوہوں کو کھانا ہے تبیہ مہرین کے مطابق چین کے شہر وہان کی مارکٹ سے ملنے والے چمگیدر کی ایک قسم فروٹ بیٹ کرونا وائرس کے پھیلنے کا سبب بنی ہے جو اب ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل ہو رہا ہے عالمی عدالت انصاف آئی سی جے نے میانمار کو مسلمانوں کی نسل کشی روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے کہا ہے کہ میانمار میں قتل عام کا مقدمہ سننا عالمی عدالت کے ادارے اختیار میں ہے عالمی عدالت نے مدع ملک گیمبیا کو مقدمے کی کارروائی آگے بڑھانے کی اجازت دے دی ہے عالمی عدالت انصاف کے سترہ رکنی بینچ کا یہ متفقہ فیصلہ جج عبدالقوی احمد یوسف نے پڑھ کر سنایا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ منگل کے روز اسرائیلی وزیر ازم بن یامین نیتن یاہو کے واشنگٹن کے دورے سے قبل مشرق وسطہ سے متعلق اپنے امن منصوبے کے اعلان کا ارادہ رکھتے ہیں جمعیرات کے روز فلوروڈا میں اترنے سے قبل صدارتی تیارے میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تا کہ یہ ایک شاندار منصوبہ ہے عراق کے دار الحکومت بغداد میں امریکہ کے خلاف مظہروں کا سلسلہ جمعے کے روز بھی جاری رہا ہے جہاں مظہرین ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی اور عراقی ملیشیا کمانڈر کی حلاقت کے بعد امریکی فوج کے انخلاقہ مطالبہ کر رہے ہیں شیعر احمد مقتدی السیدر کی کال پر ہونے والے احتجاجی مظہرے میں ہزاروں افراد شریک ہوئے شرکان بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر امریکہ مخالف نارے درج تھے عراق میں الحشد الشعبی ملیشیا کی ترجمان احمد الاسدی نے ملیشیا میں شامل تنظیم عراقی حزباللہ کے مرکز کو نشانہ بنائی جانے کی تردید کی ہے واضح رہے اس سے قبل یہ خبریں آئے تھے کہ جمعیرات کی شب عراق میں شام کی سرحد کے نزدیک واقع علاقے القائم میں عراق حزباللہ کے مرکز پر حملہ کیا گیا ہے آزادانہ طور پر بھی ان حملوں کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے لیبیا نے اپنی سرزمین پر رہتے ہوئے حلاق ہونے والی دائش کے جنگ جنگ کی چھے بچوں کو تیونس کے حوالے کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق دائش میں شامل ہونے کے بعد لیبیا میں مارج جانے والی تیونسی شدت پسندوں کی بیالیس بچے لیبیا میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لباہکیں کی تلاش کے لیے کوششیں جاری ہیں آسٹریلیا کے جنگلات میں آگ بجھانے والا ایک فائر فائٹنگ تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں تین افراد حلاق ہو گئے ہیں حکام کے مطابق ہرکیولیس سی ون تھرٹی تیارہ ایک پہاڑی علاقے کے قریب گر کر تباہ ہوا ہے تیارہ گرنے کی وجہات فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی ہیں یہ تھی سارن بلوچ آج کی نیوز بولیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرمبش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں